عید مبارک بھائی وہاں اس طرح پیار سے کبھی آپ نے اپنے امی اببو کو بلایا ہوتا تو آپ آج یہاں نہ ہوتے یہاں ہوتے نواتین حضرات ویلکم ٹو حسنا منہ اور بہت بہت عید مبارک اب بجائیں تعلیم بھائی ایسا ہے بس میں اتنی لمبی تعلیم آجتے ہیں ہمارے بات پیار اور دنہ حضرات بقرائید آ چکی اور بقرائید وہ عید ہے جو سب سے ادا ریلیٹیبل ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ہم پورے سالی قربانی ماشاء اللہ دیتے ہی رہتے ہیں بچوں کے لیے پیٹ کی قربانی بیگم کے لیے وقت کی قربانی اور جیو پہ کام کر کے پی ٹی آئی سپورٹرز کی قربانی اچھا ہوتا یہ کہ جب بقرائید جیسے ایوینٹس اور چودہ اگرس یا چھوٹی جیسے ایوینٹس آتے ہیں تو ہم سب کا سینس آف ہیومر جاک پڑتا ہے اور ہم عجیب عجیب میسیجز چلانا شروع کر دیتے ہیں تھنڈے مزاق جیسے آ رہا ہوگا دس جولائے کو پاکستان میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں یا یہ کہہ دیں گے کہ تیرے گھر تو جانور نہیں کٹے گا نا کیوں؟ اچھا ہوتا یہ کہ منڈی جانا بھی ایک ایکسپیرینس ہے اب لہوریوں کو بتاتا چلوں منڈی کا مطلب گائے منڈی گائے منڈی جانا ہے ایکسپیرینس ہے کراچی کی منڈی ماشاءاللہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جانور منڈی اور سب سے گندی منڈی بھی وہی ہے ایشیا کی الحمدللہ جانور تو کھلے میں کر رہے ہیں مگر انسان بھی کھلے میں کر رہے ہیں اور اتنا کھلے کھلا کر رہے ہیں کہ جانور جو ہے نا وہ پرشان ہے جاتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سائٹ پہ تو کر رہے ہیں اٹلیس گیو اس سم سپیس اچھا جو بخریت پہ جو چھٹیاں آپ کو آسانی سے پھل جاتی ہیں آپ مر بھی جائیں تو بوس آپ کا چھٹی نہیں دیتا عام دنوں میں مگر بخریت پہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں جاؤ منڈی جاؤ مجھے بھی ساتھ لے چلو اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے سب جا رہے ہوتے ہیں ایک جشن کا محول ہوتا ہے چودہ اگرس پہ کیا لڑکیاں نکلتے ہوں گے جو بخریت پہ بائیکوں پہ نکلتے ہیں کراچی کے اندر نعرے بازی کے میٹر چالو بٹی گل آسٹریلین بل آسٹریلین بل اور اپنے ساتھ ایک انکل کو لے کے جاتے ہیں شفیق انکل پان کھاتے ہیں شفیق انکل اور ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں دانٹ چیک کر دیں پہلی بات یہ کرتے ہیں ڈانٹ ڈکھاؤ تو ہوتا ہے یہ منڈی جاتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ شفیق انکل گئے تو سب سے پہلے انہوں نے بگرا بیچنے مارے کے دانٹ چیک کر لیا کیوڑا ہے نہیں چلے گا اور اچھا واقعی کیوڑا تھا اس کیا دانٹوں بھی نہیں تھا دوسرا ہی ہوتا ہے لیک کے ساتھ اس کیوں آپ لے سنو اچھا یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں یہ اپنے جانور کو ایسا پیکج کر کے بیچتے ہیں کہ سار یہ تو آئس کریم کھاتا ہے یہ تو میرے کھاتا ہے مکھن پولش ہوتی ہے روز اس کی سر سی ایس ایس دینے والا ہے یا پلی اسٹیشن کھیلتا ہے جیو میں ہوسٹ ہے آپ کہتو یار اس کو بھی یہی رکھو میں بھی یہی رہ جاتا ہوں مگر شفیق انکل پھر بھی بولتے ہیں ایڑا ہے انہیں چلے گا خاتین او ادرادات کی جو ہماری گیسٹ ہیں پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری میں ماننگ شوز کی پائینئر اور آج لائیں ہیں اپنے ہزبن کو پہلی بار واہ واہ ایڑا ہے آج لائے آج لائے آج لائے آج لائے آپ کہ میں چھے کیا ہم یہ ہے یہ سپیشل ہے اسلام علیکم سلام علیکم سر ہاؤس دا مورال ہائے ناد یہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جن کا میں دو بار انٹریو کرنا چاہتا تھا آج میری یہ خواہش ایک پوری ہو چکی ہے ہم نے جو لاسٹ انٹریو کیا اس سے لے کر آج تک لائف میں کیا بدل چکا ہے میں نے جتنی بھی لائف میں انٹریو کیا ہیں جو ریسپانس مجھے تمہارے شو کا آیا مطلب ہر ایک نے وہ شو دیکھا ان کو وہ باتیں یاد تھی اتنا پسند کیا مطلب امیزنگ ایک شخص نے تو ضرور دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا مجھے دکھایا گیا بات فورس دکھا رہا لیکن وہ بیس شو مطلب اتنا میں خود حیران ہوں کہ میں اس میں کر کے آ رہی ہوں بول کے آ رہی ہوں آج بھی ایسا ہی ہوگا پتا نہیں چلے اچھا یہ بتا یہ اس شو میں جب آپ آئیں تھیں اب آپ ہیں تو یہ بیچ میں ایسا کیا ہو گیا پسند ہی کیا ہوا کووڈ کے دن چل رہے تھے جب میں اس شو میں بھی ایکچلی ہم لوگ اتنا بور ہو گئے تھے ہم اتنے فیڈ اپ تھے کہ جب مجھے تابش کے شو کا پتا چلا میں اتنی ایک سائٹڈ تھی کہ مطلب میں بڑا میں نے انجوئے کیا کہ نکلے ہیں گھر سے شکر ہے گھر سے باہر نکلے ہیں کوئی شو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد بس یہ آگے لائف میں کارنٹین کے زمانے میں آپ مائیوں بیٹھی رہی آجا سیر آج مجھے نادیہ سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ آئے ہوئے پہلی بار جیو پہ اتنا کھلم کھلا فوجی بیٹھیں کیسا لگ رہے آپ بہت اچھا لگ رہے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ فوجی نہیں بلکہ ائر فورس آفیسر کہنا پسند کرتے ہیں کیا وجہ اس کی دیکھیں فوج میں سب برابر ہیں لیکن ائر فورس میں ایک چیز تھوڑی سی مختلف میں یہ لگتی ہے کہ ائر فورس کی جنگ ہوتی ہے اس میں آفیسرز ورسس آفیسر آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑتا ہے تو آفیسرز فور فرنڈ پہ ہوتے ہیں اور ایک اور اچھی چیز ہوتی ہے ائر فورس والوں کو چائے پلانے کا بہت شوق ہے مہمانوں کو ایسے تو نہیں بلا بلا کے چائے پلاتے ہیں بلکہ گرا گرا کے چائے پلاتے ہیں پلاتے ضرور ہیں اچھا فیسل بھائی آپ نے دسیوں قسم کے جہاز اڑا ہے ائر فورس میں تئیس سال گزارے ہیں بلکہ دو دو ملکوں کی ائر فورس کو آپ نے اڑایا ہے یہ بتائیے کہ جہاز کا کنٹرول آسان ہے یا ان کا جہاز کا کنٹرول آسان ہے کم از کم آپ کے ہاتھ میں تو ہوتا ہے نیچے لے آنا ہے ان کے ساتھ کیا مسئلہ سرف وش کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کبھی کریش لینڈنگ کر جاتی ہیں یہ آپ سے کرواتی ہیں منہ نہیں کر پاتے ہیں ان کی کوئی کمانڈ آپ یسر ہی کہنا پڑتے ہیں آپ بیسکلی ریٹائر ابھی بھی نہیں ہوئے کیسے ہوتے ہیں کشمیری لوگوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے سننا ہے میں نے پکانے کا ہے پکانے کا بین کو ہے کیا پکا لیتے ہیں فیصل بھائی بچوں کو آشکر کوفتے بہت پسند ہیں ارے واہ مجھے بتا دیا گیا ہے یہ بنانا ہے آپ کو لیکن میں فیصل کو کہا تھا میں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے آدمی کچن میں کھانا بنایا میں نے کبھی اپنے ابا بھائی کو دیکھا نہیں تو میں نے کہا کبھی کبھی کبھار کچھ ٹھیک ہے باٹ مجھے نہیں پسند اور عید کا مینیو دے دیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عید کا مینیو دے دیا مجھے زیادہ پسند نہیں کہ کچن میں آپ ہزبنٹس کھانے بنایا کبھی کسی مرد نے ایک مرد سے یہ سوال نہیں پوچھا مگر یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور ہم سب کی فلحہ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور پر مرد سنیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے مردوں کے فیوچر کے کہ کوفتے نرم کیسے رکھے جائے کوفتے سخت ہو جاتے ہیں شکایت ہے یار میرے کوفتے سخت ہیں یہ کوفتے نرم کیسے کیے دبلوٹی ڈالی جائے ٹوٹکے ہوتے ہیں بتائیے دیمی آج پر پکایا جائے ان کو سلو پکایا ہے تو پھر وہ نرم رہتے ہیں آپ نادیہ کھانا بنانے کے شوخین ہیں کس چیز کی آپ شوخین ہیں کھانا نہیں بنا لو اور گھر کے سارے کام کرا نہیں نہیں کھانا کھلانے کی بہت مجھے برطن دھونے زہر لگتا ہے کیونکہ آپ بنا رہے ہیں نہیں نہیں کھانا کھلاتی بہت پیار سے کسے خرچے پہ کھلاتی بہت پیار سے خرچہ کسی کا بھی ہو لیکن دیشیف ہیڈس یو ریڈی ویری بہت ہاؤسپٹیبل نا ہے کافی نادیہ لاسٹ ٹائم ہم ملے تو ہم نے کینو کا ذکر کیا کینو اس وقت جو تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ سلائٹ پہ خود بھی نیچے آتا تھا پھر ایک پتھر رکھے پتھر کو نیچے لاتا تھا تو آئنسٹائن بننا جاتا تھا اب کینو کیا کر رہا تھا کینو ماشاءاللہ بہت ہی کمال بچہ ہے ایکسٹرارڈنری بہت سمارٹ اور بہت سوال کرتا ہے اس کے بال فیصل کاٹنے نہیں دیتے ہیں لمبے کرے جارے کرے جارے میں ہی اپنے بیٹے کے لاتے اچھا مزے کی بات بتاؤں فیصل کی پاکٹ میں ہر وہ پونیز ہوتے پوٹی پونی نہیں ہوتے یہ آپ شک نہیں کرتی شک نہیں کرتی آپ فیصل ہی پونی کر رہی ہے یہ پونی کس کی صبح کینو کو بلا کے بال برش کر کے اس کی ایک پونی بنا دیتے اس لیے کہ یہ پونی پکڑی نہ جائے فیصل بھائی یہ پونی کیوں ہے آپ کی جیب میں پونیاں شک کریں اس پہ نہیں وہ رنگ برنگی پونیاں دور شکتی بات پونیاں وہ بھی رنگ برنگی رنگ برنگی کچھ اس کو آپ کھیلنے کو دے دیں کچھ تو وہ لائن میں لگاتا ہے اب وہ پتھر چھوڑ چکا ہے اب وہ چیزیں لائن میں لگاتا ہے ہمارے گھر میں ہر چیز کے لائن لگی ہوتی ہے فلور پہ اچھا اب ایک کام کریں کہ ہم ایک گیم کھیلیں گے اس کا نام بے روزگار اسکی بے روزگار اسکیم میں یہ ہے کچھ لوگوں کے نام لوں گا وہ لوگ روزگار کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ نہ کر رہے ہوں تو کیا کر رہے ہوں یہ جہاز تو کریش کر دی آپ نور ایکٹرس ہے سر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے زمانے کیا کر رہی ہوتی ہے گھر کو یہ نہ کر رہی ہو وہ ایک اچھی سکولر ہوتی وہ اچھا پوائنٹ ہے سکولر تو ہوتی پریچی تو ہے وہ تھوڑی ہمائیو سعید اگر ایکٹر نہ ہوتے پروڈیوسر نہ ہوتے شہر نہ ہوتے کیا کر رہے ہوتے تب بھی یہی کر رہے ہوتے کچھ اور میرے ذہن میں آتا نہیں ہمائیو سعید وہ ہیروی ہے ندا یاسر سر آپ جانتے ہوں گے کافی اچھی خاتون اگر وہ یہ نہ کر رہی ہوتے جو وہ کر رہی ہیں بنا بھی کیا جار رہے ہیں بنا کر رہے ہیں وہ یہ نہ کر رہی ہوتے تو کیا کر رہی ہوتے وہ فارمولا ون ریس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوتے فارمولا بنا رہے ہوتے جی ہاں احمد علی بیٹ اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے احمد علی بیٹ یہ نہ کر رہے ہوتے جانتی ہے نا ہاں ہاں بڑی ایت پہ شاید تم کا کام زیادہ ہو جاتا بیزی ہوتے بڑی ایت پہ زیادہ کام ہو جاتا ہوتے اچھا کسائی ہوتے کر بھی سکتے احمد بھائی کر سکتے کھانے کا بھی شوق رکھتے گیم ختم ہو ریزل بھائی آپ سے ڈیک سٹیج بات ہو رہی تھی آپ نے تیس سال گزارے فوج میں تیس سال تیس سال صاری تیس سال آپ نے فوج میں گزارے دو ائر فورسز آپ نے دنیا میں دیکھی کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کی لائف چینجنگ ہو ائر فورس کے اندر آپ کے ساتھ ہوا ہو ایسے تو ہر روز ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ فلائنگ سے تعلق تھا اور بہت جہاد بڑھایا لیکن اس دوران ایک ائر کریش بھی میں نے ایکسپیئنس کیا یہ پاکستان میں ہوا جی پاکستان میں ہوا تھا اور یو سروائیو جی سروائیو سپیڈ بھی زیادہ تھی ہائٹ بھی کام تھی اور اس دن محسوس ہوا کہ ائر فورس کی ٹریننگ اگر آپ صحیح طریقے سے آپ اس کو فالو کریں تو کیسے آپ بچ سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ جب جہاز کریش ہو رہا ہوتا ہے ایم شور اس میں ڈسیجن میکنگ بہت بڑا چیلنج ہوتی ہوگی کیونکہ آپ ایک جیس فیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا دماغ بھی بہت پریشر میں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے آٹھ سو نو سو کی سپیڈ سے جہاز نیچے جا رہا ہوگا تو اس میں آپ کیسے سروائیو کیا آپ نے کیسے دماغ کیسے دماغ چلتا رہا آپ کا دیکھیں ایک تریننگ ہوتی ہے اگر آپ انیشلی آپ اس کا امپیکٹ لے لینا آپ ڈرے نا خوف میں نہ جائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں ہیسے کر کے بالکل تو وہ اگر آپ نے اس کے اندر صحیح کام نہیں کیا تو آپ اس بریکٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کا سروائیویل کویسچنی بول ہو جاتا ہے اچھا کتنا وہ تھا کتنی ہائٹ پہ ایجیکٹ کیا اور ایجیکٹ ہونے کے بعد جب نیچے آئے تو پھر کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں یوں دیکھا ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا کیا تھا وہ ایمپیکٹ سر کیسے آپ نے ایجیکٹ کیا ہوتا ہے ہم نے تو کبھی ایجیکٹ ہوا ہی نہیں ریڈیو کیسے ایجیکٹ کر کے بھلا خوش ہوتے تھے اس میں یہ تھا کہ ہائٹ بہت کام تھی جب میں نے ایجیکٹ کیا تو اس کو جہاز کو پہلے اوپر لے کے جاتے ہیں اوپر جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں جب نیچے کیا تو واقعی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن واقعی میں ایک گاؤں تھا تو سب سے بڑا گلت آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا لیکن یہ جو جلتا وہاں جہاز کسی کو پر گرے گا وہاں کیا قیامت برپا ہوگی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے تو اس وقت پھر پوری کوشش انسان یہ کرتا ہے اپنی زندگی کو کھیلتا ہے اس کے ساتھ ایک کچھ بیلنس کرنے کوشش کرتا ہے کچھ ایسی صورتحال مجھے ہوئی اللہ کا بہت فضل کرم ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ بہت واو سر بہتا سٹوری اچھا پینک پینک جو کہنا آپ نے پینک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تین چار سال پہلے پاکستان انڈیا جنگ کے اس میں تھے بلکل اور اجاز بھی گرہ تھا تو ہم ایک کینٹونمنٹ ایڈیا میں رہتے تھے تو وہاں پہ کیونکہ خطرہ تھا کہ بھئی کوئی جنگ چھڑ جائے گی اور نیوکلیر اٹیک ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے پینک کریٹ ہی جاتا ہے تو ایسے میں سا رہے تھے کہ دورانے جنگ اگر نیوکلیر اٹیک ہو جائے تو کیا کرنا ہے پہلے تو میں تین گھنڈے تک یہ سوچتا رہا کہ اس کیلئے کوئی سکیم ہے یا نہیں ہمیں سوچتا تھا نیوکلیر اٹیک ہوگا تو مر جائیں گے سمپل رہے گا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے انہوں نے کہا پری کاشنری میجر اگر نیوکلیر اٹیک ہو تو گیس ماس پہلے جیسے گھر میں رکھے ہوں گے جیسی وہ پہلے پھر لکھا تھا اگر نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں نیوکلیر اٹیک دو سو ملین دولار کا وہ میزائل ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ تھا کہ گیس ماس پہلے اور اگر نہ ہو تو کیا کریں گیلا تولیا لپیٹ لیں اب وہ دو سو ملین دولار کا نیوکلیر ویپن آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارے ارے وہ آ رہا ہے بیگم تولیا نکالی یہ آئی وی آرڈینس اچھ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے سوالات لے کر رہے ہیں بوچھار کر دیں گے سوالوں سوالوں سوالی پریز سوالی ناظر ہے میں آپ کے طرف بڑھوں گا کس کس کے پاس سوالیں ہاتھ کڑا کریں اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ میں بکل ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا آپ مس سے بات کرنا نہیں چاہ رہی ہیں جلدی میں لگ رہی ہیں نہیں 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 میں پہلے آپ سے بات کر نئی کیسی ہیں آپ میں بکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اب اتنی بھی بات نہیں کرنی تھی کیا کرتی ہے مہم آپ میں ہاؤز وائف ہوں وری نائس تو آپ کے باقی کا ہاؤز کدھر ہے یہ اور وہ یہ کون ہے یہ اور وہ یہ دونوں آپ کی لگ رہی 品 ڈوopers یہ دونوں بھی میری ہیں پہلے بھی آ چکی ہے ہمارے شو میں محاج keynote تو آپ لوگ اور کچھ انجوائے کرتے نہیں ہیں صرف شو میں جاتے ہیں کیا ہزبن کہا ہے آپ کے میرے ہزبن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں الگ بٹھا دیا آپ نے آج وہ گھر میں ہم ساتھ ہوتے ہیں نا ہر وقت تو آپ لوگ نے الگ کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا کیا سوال نہیں ہے آپ میرا سوال نادیا سے ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے اببہ کا ایک پلوٹ تھا جو انہوں نے سیل کر دیا تھا کراچے میں پلوٹ تھا وہ سیل کر دیا تھا وہ در اصال میں نے کھریدا تھا ان سے تو جو پتا چلا آپ کو بہت دکھ ہوا تھا اس کا میں نے سوچا میں آپ کو آفر کرتی ہوں کہ آپ وہ مجھ سے واپس لے لیں گفت لائے 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 کاغذ لائے نا دو گئے سنے سنے کچھ اور مزید کہانی ہے تو میرا نام بھی نادیا ہے تو ہمنام ہونے کی وجہ سے میں آپ کو دسکاؤنٹ میں وہ پلوٹ دوں گی آپ کے لیے صرف پانچ کروڑ میں پانچ کروڑ نہیں وہ ہزار گز کا پلوٹ تھا وہ تو کیا پرائس ہوگی اس کی ابھی میں آپ کو ڈسکاؤن میں دے رہی ہے ابھی سودا کریں ٹوکن کریں میں ایک کام ہوں میں ایک ٹوکن کرا دیا تو آپ کو گلاب جامن آپ میری طرف سے گلاب جامن کریں بس سودا پکتا ہوگا پیصل فورش آری بے آپ لے رہے ہیں یا نادیا جی لے رہی ہیں کیا پلوت بھائی میں نے ٹوکن کرا دیا ٹوکن آپ نے دیا تو آپ کے لئے چھے کروڑ میں آئے ارے میں نہیں لے رہا مجھے چاہیے ہی نہیں پلوت میں نادیا کے لئے بلک کرا دیا ان کی طرف سے آپ کو گلاب جامن بس ٹھیک ہے وہ میں نے کہا آپ کو بہت دکھ پا تھا اس کا تو وہ اس میں سے اب ماشاءاللہ سے انہوں نے کر لی ہے شادی اب سر کے پاس کراچی میں ایک اور پلوت ہے کرائم لوگیشن اب آپ پلوت جیوہت نہیں ہے اب گھر ہے گھر میں گیا اب گھر ہے ماشاءاللہ پلوت خالی پلوت نہیں ہے گھر بھی ہے بھائی لیٹ ہو گئے آپ اچھا سچ بتائیں آپ کے پاس واقعی ان کی اببو سے بلوت کریں ہاں ہاں میں نے لیا وہاں سے اتفاق دیکھیں آپ آب very good I was just waiting کہ مجھے یہ کہیں ملے تو میں ان کو offer کروں because last time میں نے آپ کے program میں ہی دیکھا تھا انہوں نے اچھا آپ نے وہ آپ کی اببو نے آپ کو دیا یا ان کی اببو نے آپ کو دیا نہیں وہ والا بھی میرا یہ ہے وہ نہیں اچھا وہ والا بھی میرا یہ ہے سر شادی کی وجہ یہی تو نہیں ٹھہری نہیں ان کا اپنا ہے ان کے پاس اپنا ہے وہ بھی armed forces ہیں ان کا اپنا ہے اور آپ دیکھیں نہ سکھیں گیا وہ دیں وہ ذرا ان کو دیں وہ رنگین لڑکے جو بیٹھے پیچھے اسلام علیکم والا علیکم اسلام سیر کیا کرتے ہیں آپ سر ہم کچھ نہیں ہم آرام کرتے ہیں سر لیکن ابھی ہم بہت دور سے آئی ہیں مہمانوں سے ملنے کے لیے عید کا بھی موقع ہے تو ہماری ریکویسٹیں ہم اس پرمسرد موقع پر مٹھائی کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں 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 آئیں جی مٹھائی کھلانا چاہتے ہیں پرمسرد موقع پر بہت دیا یہ کھلائیں گے سر یہ بھی لیگل ہوں آئیے جی آئیے جی جی بہت دیا بہت دیا بہت دیا بہت دیا بہت دیا بہت دیا میں ان کا پروگرم ریگولر دیکھتا تھا ہاں پھر میں ان دیکھنا چھوڑ دیا کیوں ان کے بھائی کو شارو خان بننے کا بہت شوق ہے وہ یہ نہیں تھی شاہستہ لو دیشتہ ارے یار اچھی بات ہے شارو خان لگنا اچھی بات ہے اس وقت سے نہیں چھوڑا تھا میں نے میں ریگولر دیکھتا تھا ریگولر دیکھتا تھا پروگرام انہوں نے پھر پاکش مل جا کے کپا اس کو پگڑنا شروع کر دیا بھائی وہ یہ نہیں تھی مایا خان تھی مایا خان اتنا اچھا کونٹینٹ تھا وہ اس طرح کا کونٹینٹ یہ نہیں کرتی تھی اس کے میں نے چھوڑ دیا دیکھنا وہ پروگرام نہیں پسند آیا مجھے آہا یہ آتی ہے نا کہیں پہ آتی تھی آپ دیو کہا جو جیو کا تھا ماننگ شو وہ کس چینل میں آتا تھا آرے جیو میں تو آتا تھا ہاں 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 آتا تھا بہت آخل مندی کے سوال آپ کو پتہ میری امی آپ کی اتنی بڑی فین ہے اتنی بڑی فین ہے وہ آپ کو بھبے کٹنی کہتی تھی وہ کیوں کہتی تھی شیخ صاحب کیا پتہ میری نہیں نہیں وہ ایتی تھی یہ کسی کے نا کپل کے نا لڑائیاں کرا تھی اور وہ بھی کرا تھی وہ کیا ہوتا ہے وہ جادو نہیں علاقے علاقے یہ یار بھائی یہ نہیں ہے وہ یہ میمون نہیں ہے جابو نہیں ہے میمون نہیں لیکن ایک بات ہے سر یہاں پہ موجود ہے تو ونگ کمانڈرز کا وہ ایک خاص گانے وہ مجھے بہت پسند ہے کونسا ونگ کمانڈرز کا کس کا ہے یہ تم کو ونگ کمانڈرز کا نہیں ہے سر یہ نہیں یہ بھائی ونگ کمانڈرز کا کانا نہیں ہے میجرز کا کانا ہے میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں لیکن ہم پہلے ایک تصویر اگر ہو جاتی ہیں کیا کیا انہوں نے آپ کو ویسا تیس پینتے سال لوگ ہیں ہوسٹنگ کرتے ہیں انہیں بھی کچھ سکھایا دیں بڑا بہت ایک تصویر لیتے ہیں مہمانوں کو زیادہ تنگیر لیتے ہیں میں پلیز کر لیں آپ پلیز آئیں گے سر ایک تصویر ہے وہ نا ویو بلوک کو جائے گا سیتنا وہ نا پلیز پلیز دیکھا یہاں آئے گی ہاں لمبی منگر سر یہ یہ بھلا بلو لگی یہ بھلا سوپا یہ بھلا یہ بھلا یہ بھلا یہ بھلا یہ بھلا یہ بھلا سوپا سوپا بھلا ساند ہے نا تو وہ یہ سوپا نہیں کئی ملتا امی تصویر لے لیے میں سوپا کی لا رہا ہوں تصویر سوپا کی تصویر تنکی تنکی سوپا کی اسلام جی کیا نام ہے آپ کا جنیت کیا نام کام ہے آپ کا میں پولیس میں ہوں آپ پولیس میں ہیں جی بند ہیں یا کام کر کے میں کام کرتا ہوں گرفتار کرنے آیا کس کو مجھے نہیں نہیں بالکل تو آپ وردی میں نہیں اندرکوار ہیں کیا ڈیوٹی آف ہو چکی ہے جی ڈیوٹی آف اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو چائے پانی ملا الحمدلی ہم لے لیتے ہیں کہہ رہا ہم لے لیتے ہیں ملتا نہیں اچھا کوئی سوال لائیں سر ساتھ میں دل میں کوئی بات ایسی جو کہنا چاہتے ہو جی ایکچول میں میرا نادیہ جی سے کوسشن ہے کہ میرے ایک ساتھ دوست ہیں یہ بھی راؤ ہیں یہ بھی راؤ ہیں تو ان کے ہزبنٹ بھی راؤ ہیں اچھا بڑی انفرمیشن آپ سوال یہ تھا کہ ان کے نام موڈ سوال بہت ہوتے ہیں تو یہ میرے دوست ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہوتے ہیں مطلب ناشتے میں ہمیں اگر ایک کٹھا ناشتہ کی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اور سرڈنلی آپ کال کریں دوپیر کے کھانے میں تو یہ کہے گا آگے سے کے پاکو ہے اور اس کے بعد اپنی زبان میں کہتے ہیں کے پاکو ہے کے پاکو ہے اس کے بعد آپ بتاؤ گے کچھ بھی مطلب ٹین ڈے بنے آیا آپ کھا لو میں نہیں کھا ہوا آپ کو آپ ان سے پوچھا چاہتے ہیں کیا دوسرے آپ کے بھی موڈ سوئنگ ہیں بلکل بھی نہیں فیصل کا بہت ہی سٹیبل موڈ رہتا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ مجھے بلکل پسند نہیں وہ لوگ جن کے ہوتے بائی پولر ہوں جو کچھ موڈ وہ بہت مشکل ان کے ساتھ گزارا کرنا فیصل کا بلکل ہر وقت ماشاءاللہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں بہت سر بہت کیسے کر لیتے ہیں آپ کیا ہار مان چکے ہیں بندہ ہوتا چھوڑو بھائی جو ہو رہا ہونے دو ابھی ایک ریسنٹ انٹریو میں آپ نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو کو اپنا دماغ بنانا چاہتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ ہوت نے پوچھا ایک سوال کیا کہ کہ اگر آپ بلاول بھٹو کا رشتہ آئے بیٹی کے لئے تو آپ کیا کریں گے مجھے بتا ہے یہ وہ سوال ہے جس میں ہاں کرو تو پھسے نہ کرو تو پھسے تو آپ نے کہا یہ سوال ہی ایسا تھا مطلب میں کیا کروں اب سوال جب ایسے آئے تو بندہ پھس جاتا ہے نہیں بیسے تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ ہی جائے تو بندے میں کیا دیکھا جاتا ہے یار پڑھا لکھا ہے وہ آکس فٹ سے پڑھا ہوا لڑکا ہے اچھے اوپر کیا پڑھے گا کرتا کیا ہے اس کا جواب تھوڑا مشکل ہے لیکن کچھ کر رہا ہے ایسا تو نہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے دوسرا خاندان کیسے ہے ابو زرداری صاحب ہیں تو کوئی چوئیس بنتی نہیں آئے گا رشتہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا تو آپ ہائیں گے کیا کریں گے ہاں تو نادیا ایک کام کرتے ہیں آج بلاول کو بلا لیتے ہیں یہ بات یہیں کلیر کر لیتے ہیں کہ جہاز کیا آئے گا کس طرح ہوگا شاہدی کہاں ہوگی آئے کی ضرورت نہیں میں آ گیا ہوں بیوے بھائیو جبازی خون کا بازی ہے سر مانگو گے سر ملے گا گردن مانگو گے گردن ملے گی کردن مانگو گے کردن ملے گے پیپنے مانگو گے تیپنے ملے گے اور رشتہ وہ نہیں ملے گا اسلام علیکم بلاول صاحب میں سپیچ رائٹر صاحب ویلکم ویلکم اسلام علیکم ویلکم ویلکم پر آئے ہو سب کو اسلام علیکم اسلام علیکم تم اپنے کام سے کام رکھو جی جی اور ساتھ نادیا نادیا ان کو دیکھیں بلکہ نادیا آنٹی کو دیکھیں آن نا میرے تو سارے انکلز ہیں سارے آنٹیز ہیں تابش انکل نادیا آپ کی تعلیاں بتائیں گی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط نہ سوال میرا یہ ہے کہ نادیا آنٹی جتنا بولتی ہیں اور لورڈ شیڈنگ سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کیا یہ سولر سسٹم بھی ہیں اسیس مائی کوئیسٹن مجھے سمجھ میں نہیں آئے سوال تمہیں سمجھانا ضروری بھی نہیں تو انہیں لالتے نجات کیے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو باتیں اپنی عوام سے کروں کیونکہ میں نے پھر آگے بھی جانا ہے جی سر میوی بھائیو بہنیں بھی ہیں سر تو سیٹ پہ کھڑا ہو کے بولنا جی میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں جی جی کہ ایک بار پھر سازشوں کا مسئلہ آ رہا ہے بارشوں کا موسم آ رہا ہے بارشوں بارشوں کا موسم آ رہا نادیا کھڑکھڑ کی آواز نہ آئے بیچ میں کھڑکھڑ کی بارشوں کے موسم آ رہا ہے آ رہا ہے لہٰذا اپنی شلواریں ٹانگ لیں اور پرانی بیویوں کو نکال کر جوتے کھائیں سر کیا کر رہے ہیں پرانی بیویاں نہیں پانی کو بالتیوں سے نکال لے کے جتن کریں پانی کو بالتیوں سے نکال لے کے جتن کریں اور خود دونوں کھڑے ہو کر نتاشا کو دیکھ رہے ہیں سر یہ نتاشا کدھر سے آگئی جی لکھائے نتاشا تماشا تماشا ساری 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 کان ساب جی جی جوشت سے نا آ جوشت کان ساب للکار کے ایک بار پھر کان ساب آپ کا پھٹا پجاما آوام کے سامنے آ چکا ہے پھٹا پجاما آگے جا گیا ہے پھٹا پجاما آگر پانے ہی ہے تو انہوں سیجھ لو وہ سا سا پھٹا پجاما پھٹا پجاما نہیں سار توشا خانا ساری کان ساب آپ کا تچا خانا توشا خانا تچا نہیں سار توشا توشا خانا وہ آمکے سامنے آ چکا ہے اگر آج قریب لوگ بلک بلک کے مر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری وہ سونی ممی ہے سونی ممی سونی ممی نہیں سونا کہی جا رہے ہو سونی ممی سونی ممی نہیں سار سونامی سونامی سار اتنا مشکل لکھ دیا تم نے سار آسان ہے دیکھیں جس سے میں بولتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے ایسا بولیں بولو آپ یہ کہیے آپ یہ کہیے آپ سمجھے نہیں سار رہے پھیجھے پھیجھے پھییں نہیں میں جملہ بولوں گا اس کے بعد آپ نے سار آپ پلیز میری نوکری پی رحم خائیجھے شہا لم Rio میری نوکری پی رحم خائیجھے ب communauté ایم آپ سمجھے نہیں 줄 آپ نہ ایسا نہیں کرنا سر آپ آجئے میں دل representations ہورا پچھے پچھے آئے محبت میں پیچھے پچھے آئے نہیں سر نہیں سر آپ آگے آئے سر آپ آگے آئے نہیں Здесь نہیں نہیں پیچھے لائشد آہ ہے اہ یہ آہ آجاكا آئیے 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 آجا نادیہ کیونکہ جب گیسٹ آتے نا تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں گیسٹ کا کیا ہے تو ایک ویب سائیڈ ہے جس پر سب کی نیٹ ورث لکھی دیئے ماشاءاللہ سے آپ کی نیٹ ورث اندازہ لگائیں کتنی ہوگی یو ایس ڈی میں آئیے آئیڈیا پانچ ملین ڈالر لکھے ہوئے ہیں آپ کی ورت ہے اچھا میری یہ ہے نا میرے ملین ڈالر مطلب یہ تو جنت پرائس لے ساتھ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہاں اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ جو فیملی ہے یہ سکس ملین ڈالر لکھے ہوئے ہیں سکس ملین ڈالر لکھے ہوئے ہیں تو یہ سچ ہے پانچ ملین ڈالر کی ورت ہے آپ پہلے پتا میں کتنا ٹیکس دے رہے ہیں ہم لوگ سب یہ باتیں بتانے والی ہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں یعنی آپ نا کہہ رہی ہیں ہاں بھی نہیں کہہ رہی ہیں یعنی آج کل کے دور میں تو بالکل آپ چپی رہے ہیں چپی نہیں ہے بھائی بہت بچہ آپ نے دیکھا بھی چالیس ہزار روپے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جس کی تنخواہ ہے چالیس ہزار روپے اس کو ملیں گے دو ہزار روپے مگر جس کی پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے اس سے لیں گے ٹیکس جی تو آپ ہی دیکھ رہی ہے کہ غریب آدمی کتنا کمار ہے چالیس ہزار امیر آدمی کتنا کمار ہے پچاس ہزار توٹل یہ سٹانڈر ہے پھانی شاہر پیٹس تو آپ کے پاس تھے پیٹس ابھی بھی آپ کو شوق ہے پیٹس کا اتنا نہیں تھے لیکن اب ہوگی وہ اتنے کیوٹ ہیں کہ ان سے بیسی پیار ہو جاتے سنے ٹریویل کریں تو جانوروں کے پاسپورٹ بنوانے پڑتے ہیں یہ لوکل بھی ہم ایسا ٹراول کرتے ہیں انٹرناشنل بھی ٹراول کرتے ہیں جی جی پاسپورٹ سے ہیں جانوروں کے پاسپورٹ کون اشیو کرتے ہیں انٹیریل منسٹری یہ ایسا ٹراول کرتے ہیں کوئی انٹرناشنل پاسپورٹ ہوتا ہے اپنا ہی مشکل سے بنتا ہے جن سے سے ہمارے پیور بریڈ ہیں تو پراپر بریڈر سے لیا تو پھر آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں ان کے اندر چپ ہوتی ہے ان کا پورا میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے کہ ان کو سارے شورٹس لگے میں ہیں اور پھر ان کو آپ ٹراول کر آ سکتے ہیں اور بہت مہنگ ہے ان کو ٹراول کر آنا اچھا میں نے سنایا نادیا کہ آپ نے ہولی ووڈ کے پروڈیوسر کے خلاف کمپلین بھی کی ریجسٹر کر رہی کیا واقعہ یہ واقعہ کے فراود آدمی تھا سارے دنیا میں جا کے سب کو اللو بنا رہا تھا کوئی وہ تھا ہنٹر تھا نہیں ہی وہ انٹرناشنل فراود نادیا میں گیم کھیلے اس کا نام ہے غلط جواب رونگ آنسرزولی آپ نے کوئی صحیح جواب نہیں دینا سا ہے صحیح جواب کا مطلب غلط جواب کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں نامیں بتا دیا کھینچے گا شو کی ڈیوریشن بھی بڑھانی ہے تو رونگ آنسرز جو بھی سوال پوچھوں گا آپ نے اس کا غلط جواب دینا پہلا سوال ہے نا بھی ایسے کہ آج کل کے ماننگ شوز کا سٹینڈرڈ کیسا ہے بہت زبردست زبردست ایسا لیول ہے کہ ہولی ووڈ پرشان ہے پرشان ہے دنیا کے اتنا کمال یہ لوگ ایسے ماننگ شو کر رہے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ اتنی ریسرچ کے ساتھ فیصل بھائی کیسے پائلٹ ہیں بہت ہی برے کاغس کے جانس بھی کرا دیتے ہیں ایسے ہی ہیں بس چور دوار گھنٹے آوام ہیں ویڈیو گیم کھیلتے رہے ہیں اور کٹنگ مارتے ہیں پاپی پاپی پا نکل گئے فیصل بھائی کیا نادیا گھر میں نادیا گھر میں زیادہ بولتی ہیں نادیا گھر میں بہت بولتی ہیں بہت بہت بولتی ہیں اتنا بولتی ہیں کہ چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے نادیا آپ گھر میں نہیں بولتی ہیں خاموش ہیتی ہیں زیادہ نہیں بولتی ہیں اجیب بات ایسا نہیں ہی گھر میں نادیا آپ دوسروں کی ٹانگ کھینچ کر کامیابی کی سیڑیاں چڑھی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ آپ اسف ٹانگیں گھینچیں کئی ٹانگیں آپ کی وجہ سے زخمی ہوئی ہیں بڑے جی اب ہم کھیلنے آلیں نادیا آپ کے ساتھ ایم ا امپراو گیم ہے ایک پویٹری تیار ہوگی اور وہ آپ پڑھیں گی فیصل بھائی آپ کے ہاتھ پہ اگر تھوڑا لگے تو کیا آواز نکلے گی آہ کوئی بھی رشتہ بتائیں خالہ پھپا مامو چاچا بہن بھائی بیٹی کچھ بھی رشتہ خالہ لکھیں خالہ آہ اور خالہ کوئی پینے کی چیز پانی لکھیں کوئی باڈی پارٹ جو بتایا جا سکے کوئی ٹائم ڈیوریشن ایک سکنڈ دو سکنڈ دس سکنڈ پتہالیس سکنڈ نیلا فنی نکنیم وہ تاں ببلو شبلو کینو جی پنٹو پنٹو لکھو بلا ایک اور باڈی کا پارٹ کیڈنی لکھ دو بیٹا چینج ہو نا اور کوئی بھی نمبر بتانے رینڈم تین فیصل بھائی یہ پڑھیں گی اور ذرا نظم کی طرح ہی پڑھیں گی اتا ہو کلام خواتینو حضرات آج ہمارے ساتھ شائرہ موجود ہے بہت مشہور شائرہ آپ کی بھرپور تالیوں میں شماعہ محفل دوں گا نادیا خان نادیا چار تالیوں میں کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے انڈ گالیوں پہ ہو رہا ہے چار تالیوں میں کر رہا ہوں رات کو آواز آئی آہ آہ رات کو آواز آئی آہ میرے یار سے پھر پلایا مجھے میری خالہ نے پانی بڑے پیار سے وزن میں وزن میں کہا مجھے آنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے کہا مجھے آنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے اور یار میرا تین سیکنڈ سے رو رہا ہے یار میرے تین سیکنڈ سے رو رہا ہے یہ نیلے رنگ کے بچے کون سمبھالے گا اس کے نیلے رنگ کے بچے کون سمبھالے گا بہت بڑی بات ہے ان کو پیار سے پنٹو اب کون پکارے گا وزن میں ان کو پیار سے پنٹو اب کون پکارے گا فز گئی نا بکواس ہے باقی کون سا اس میں پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں میں نے کڈنی میں نے کڈنی ڈال دیا میں نے کڈنی ڈال دیا میں نے کڈنی ڈال دیا موہ میں بچے کے بخ رہی ہے بخ رہی ہے کڈنی 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 آلو پکائیں آج کھالا کاش ہم بھی ماں بنے تین بچوں کے اب فیصل بھائی ایک چھوٹی چی نظم عطا ہو جائے میرے لئے جو ایک پاک فوج کا ایک ائر فورس کا جو ایک جذبہ لے کے میں ساتھ آیا ہوں تو اس حلسلے میں میں ان کو ایک نظران عقیدت پلیز سر پلیز گو ایڈ گو ایڈ وہ کہتا ہے ہماندھیوں سے تیز ہماندھیوں سے تیز صداوں سے تیز گام یہ بالکل ٹھیک ہے ہماندھیوں سے تیز صداوں سے تیز گام سرسر قدم سموم نفس سائقہ خرام واہ بہت بڑی واہ اڑتے ہیں جب فضاؤں میں لے کے خدا کا نام اشرار روزگار سے لینے کو انتقام پھر ہم کسی جگہ سے ہٹائے نہیں ہٹتے آرے بھی چلیں سر پہ تو کاٹے نہیں کٹ ہم آسمان پاک کے شاہین وہ شہ پر ہم آسمان پاک کے شاہین وہ شہ پر رکھتے نہیں کسی سے کوئی دشمنی مگر آمادہ فساد جو ہو جائیں اہل شر ڈالیں ہمارے ملک کی جانب بری نظر پھر قسم ہم خدا کی پھر قسم ہم خدا کی مجسم عطاب ہیں ایک کہر ہیں بلا ہیں غضب ہیں عذاب ہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے رومٹے کھڑے کر دینا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھڑے ہیں یہ پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ بہت میں سمجھ گئے اب میرے بس کوئی سوال نہیں میں بھی ہوتا تو کر لے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وقت سے اوپر نکلتا چالا جا رہا ہوں میں وقت سے بھارتا چلا جا رہا ہوں میں کیا کریں بھئی گیسٹی اتنے خوبصورت ہیں خلطی ناظرات تاریخ پاکستانی ٹیلیویجن کی تاریخ میں ایک بڑا گیم اس کا نام ہے نظربندی ہم نادیا کو پٹی باندیں گے ان کے سامنے کو اوبجیکٹ رکھیں گے اور اوبجیکٹ کی کسوٹی ہے بیسیکلی آپ پانچ سوال پوچھیں گے اور اوبجیکٹ گیس کریں گے ٹھیک ہے نادیا میں آپ کو پٹی باند سر میں اضافت سے پٹی باند سکتا ہوں آئے بہت تیز ہے نظر تو نہیں آرہا بلکل نظر نہیں آرہا 101% نظر نہیں آرہا نہیں نظر نہیں چیک کرنا پڑتے ہیں سر انڈسٹری کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا چلو میان اوبجیکٹ لے کر آؤ ٹھیک ہے چھپ رہیں گے سب صرف اوبجیکٹ دیکھیں گے سر آپ نے دیکھ لیا ہے اوبجیکٹ میں نے یہاں رکھ دیا ہے اب اس کو اوبجیکٹی فائے کریں نادیا آپ کے پاس پانچ سوال ہیں پانچ سوال میں آپ نے یہ گیس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے پہلا سوال ایک سکتے میں جب سٹارٹ کروں گا تب ٹھیک ہے اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اچھا یہ کھانے کی چیز ہے نہیں ایک سوال پوچھے نا کیا میوٹ کی ہو گئی آپ اچھا کھانے یہ اس سے کیا کرتے ہیں بہت چی بات اس سے کیا کرتے ہیں کیا مطلب ہے یہ پہننے کی چیز ہے ہاں پہننے کی چیز ہے بہت پہننے کی چیز ہے یہ کوئی جولری ہے پتہ نہیں تو مشکل سوال یہ لڑکوں کی استعمال کی چیز ہے یا لڑکیوں کی یونی یونی سیکس ہے یہ اچھا لفظ ہوتا ہے بھائی اس میں آسنے کی کیا بات ہے ہند تو دو ہند دیتا ہوں جس سچویشن میں آپ ہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہوا کوئی کوئی اور ہند کرو گھر تک پچھا دیتا ہوں میں پھر آپ سبح پہننے والی چیز ہے بھائی واہ سبح پہننے والی ہے سبح پہننے والی ہے مورننگ شو میں پہن سکتی ہیں آپ اس کی دو ٹانگیں ہیں کیا گھڑی گھڑی یہ ٹوسٹر ہے میں آپ فیصل کی طرف غور سے دیکھیں اور اب فیصل سے پوچھیں کیا ہے فیصل فیصل کیا ہے دیکھیں انا فیصل کیا ہے نہیں دیکھیں آپ کو کچھ غور کریں نا ذرا آپ اکثر اس کو پہن سکتی ہیں اس کی دو ٹانگیں ہیں سورت سے اس کا تعلق ہے دو ٹانگیں ہاں جی دو ٹانگیں ہیں دو ٹانگیں کیسے ہو سکتی ہیں ہنٹ ہے نا یہ دو دو ٹانگیں ایک سیکنڈ صبح اس کا سورت سے تعلق ہے پردے پردے آپ پہنتے ہو پردے پردے کرتے ہیں نا صبح آتا ہے گھر کی کھڑکیاں بھرنا ہیں کیونکہ ہونے پردے پہنے ہیں گھڑی بہت صحیح تھا بھئی گھڑی نہیں ہے گھڑی نہیں ہے گھڑی ہے کھڑی نہیں ہے گھڑی ہے کھڑی نہیں ہے آپ give up کر دو میں جواب دے دوں گا نہیں نہیں میں give up نہیں کریں صبح ہے دو ٹانگیں اس کی سٹول یار دو ٹانگوں والا سورت میں فیصل بھائی جگرا ہے آپ کا دو ٹانگوں والا تو نہیں سٹول ہوتا نا تین ٹانگوں کی دو ٹانگوں کا سٹول ہوتا ہے اسے بیٹھا نہیں جاتا ایک سکینڈ میں give up مجھے بتا مجھے بتا ٹوٹ پرش اب ٹوٹ پرش پہنتے کیسے ہیں مجھے بتا ٹوپی ٹوپی کی ٹانگیں کہاں ہیں ہاں بھائی پھلیس والے ہاں گوڑے گوڑے مکڑے پہ تل اچھا آپ تو کالا کے ساتھ کیا اچھا لگتا ہے کالا ہاں سمجھ گئی چشمہ اتارے پٹی بے کے ارے بھائی بس ہو گیا پٹی اتارے نا اتار لے پٹی اتار لے آپ اس کا صبح سورج نہیں اس کا تعلق سورج سے ہاں ہاں ہے فیصل بھائی فیصل بھائی گستاقی آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہیں گے جی جی پریز لیکن آپ گیس کر لیں گے نا مسئلہ یہ ہے تیز بہت ہے بہت بہت شاتر ہے فیصل بھائی نظر آئے گا خود ہی بتا دیں گا آپ ایک اماندار افسر ہے جی بھائی فیصل بھائی نظم جو پڑھ دی ہے نا بس آپ چیک کریں سوشل میڈیا بیر سے فیصل بھائی ہوں گے سکتا فیصل بھائی آپ تیار ہیں جی بتا دیں گا آپ کو نظر تو نہیں آ رہا جی نہیں اچھا ایسی کنڈیشن میں جہاز اڑا لیں گے ایسے ہی اڑاتے ہیں جہاز ہاں کیا مطلب یہ تو انڈین پائلوٹ اڑاتے ہوں گے ایسے آگے اچانک سے آپ تو آگے کھول کے اڑا رہے ہوں گے یہ بھی طریقہ ہوتا جو سکھایا جاتا آپ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہم اوبجیکٹ لینے کے بعد آپ عوام دیکھ لیں عام عوام دیکھ لیں تیسل بھائی اوبجیکٹ آپ کے سامنے پانچ سوال آپ کے پاس اچھا یہ چیز بھائی پہننے کی ہے لگ تو نہیں رہی تیسل بھائی ہے بھی نہیں کھانے کی ہے نہیں کھانے کی تو بالکل بھی نہیں ہے کھلنے کی ہے ایسے ایساچ کھلنے کی نہیں لوگ اس سے کھل لیتے ہیں میں آپ کو ہند یہ دیتا ہوں کہ اس سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے اس سے آر پار دیکھنے سے کیا نزدیک نظر آتا ہے نزدیک تو نہیں آرہا عجیب سا نظر آرہا ہے آر پار دیکھا جا سکتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں ہاں اس میں دونوں قسم کے کام ہوتا ہوتا ہے حلال حرام کچین میں ہوتا ہے بہت سارے پہنچہ دےنا ہیلپ کرنا میرا فرض ہے کچین میں بھی ہوتا ہے ہاں رسٹوران میں بھی ہوتا ہے بارز میں ہے بہت سارے ہوتا ہےEnd پھتا ہےhin اس کو مطلب کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے کے لیے نہیں کر سکتے پینے کے لیے آپ بے شک کریں کوئی نہیں روکے گا جی تو مجھے سمجھا گئی ہے ریویل کریں جی گلاس ویری گوڈ اب آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے بلائنڈ فولڈ میں آپ بتائیے حکم کریں نادی ایدھر ہی ہے آپ کا ایٹم آپ کے لیے نادی ایدھر ہی ہے کہ شیخ صاحب ہی ہے جی مجھے شوٹ لگا نا جب دوسرے صاحب بیٹھے میں بہل دن فیصل بھائی گلاس ہی تھا اور گندا تھا نادی آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اچھے سنگر موجود ہے ان کا نام ہے قائد احمد کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں بہت نام کے قائد ہے آپ کی بھرپورتالیوں میں خواتین حضرات قائد احمد قائد احمد قائد کو آپ دیکھیں گولے گولے مکڑے پہ کالا کالا تل اٹھا رکھا ہے لڑکے نہیں آپ جیسا خیٹ کیا چھیک ہی ہے تب ہی شو میں آئے منہ تو گھر پہ ہوتے آج کا جو گانا ہے وہ اید ہے تو کسائی جو مارکٹ سے شارٹ ہے کسائی شارٹ ہو گئے ہیں مارکٹ سے اور لوگ مہبوباؤں کے پیچھے ہوتے ہیں اور آج کا سالے مرد جو ہیں وہ اید کے دنوں میں کسائیوں کے پیچھے ہوتے ہیں جی 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 ان کی نظر ایک چھوٹا سا گانا آتا ہو آتا ہو میں نے اعتبار کیا کرتا رہوں گا میرے خدا مجھ کو کیسا دل دیا تیرا انتظار تو میں کرتا رہوں گا تمہیں جب بھی آد آئے آ جانا آ جانا چاہے شام میں ہی آ جانا چاہے اگلے دن آ جانا سارے سیری پائے کھا جانا بہت 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 تمہیں بھی اسی بات پہ عید مبارک قائد کے لئے تعلیہ ہوں بہت آ چکا ہے کہ آرڈینس کے طرف پھر سے بڑا جائے اور آرڈینس سے دو چار سوال اور گھیر کے آپ کے طرف لائے جائے سواتین حضرات اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے پارٹنر عویس عویس کیا کرتے ہو تم میں سٹوڈنٹ ہوں سیکنڈیئر کے ایکزیمز قتم ہو گئے ہیں آجا قتم ہو گئے ہیں اب کیا کر رہے ہو ابھی فیلہ الوے لیں آگے یونیورسٹی میں ڈمیشن لینا انشاءاللہ کیا سوال لائے ہو میرا سوال نادیا سے ہے کہ آپ کو صبح صویرے نیہارمو لوگوں سے مورننگ انٹرویو لینے کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا نیہارمو تو نہیں میکنی نیہارمو مطلب اب ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ بندہ اٹھا وہ ہی مجھے ہوا اٹھتے ہیں آج جی تو پھر آپ بتائیں آج کل کیا چل رہا نادیا یہ آئیڈیا آپ کو آیا تھا یا کسی کو آیا تھا کہ یہ نادیا کر سکتی ہے بلا لو ڈیفرنٹ چیزیں ایک تو آئیڈیا اپنا ہوتا ہے ایک آئیڈیا چینل جب میں نے مورننگ شو شروع کیا تھا تو چینل کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا شو بن جائے گا ایکسیٹلی اور میں ڈیٹھ دو سال جب تک کرتی رہی تب تک تو چینل کا کوئی ایسا اپنی بھی یہی ٹرائے ہے ماشاءاللہ بالکل اسلام علیکم مالکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شمائلہ میں دعوی تو پوچھا تھا آپ سے آپ نے دوبارہ پوچھا تھا دن چاہ رہا تھا دوبارہ پوچھوں کہاں سے آئی ہیں شمائلہ میں ڈیرہ غزیخہ سے ارے اتنی دور سے کیسے کیوں کیوں اپنے ملنے سے ملنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں ہاؤس وائف ہوں تو اپنا Bu bu husband وہ لے کر نہیں آئی آپ نہیں ملنےでは وہ گھر میں حیرت ہے وہ گھر میں حیرت ہے کس کے گھر میں حیرت ہے وہ اپنے گھر میں حیرت ہے تو کیا سوال لائیے کوئی جی میں Nadia جی سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں تو فیصل بھائی سے کرے میں کہتا ہوں آپ فیصل بھائی سے نام فیصل بھائی سے وہ Nadia سے خود پوچھ رہے فیصل بھائی سے میں یہ سوال کروں گی آپ کو Nadia جی کیسے لگتی ہے بہت بری لگتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے تو پھر پوچھے کیوں آپ نے یہ سوا ان سے پوچھ رہی ہے میں کہہ رہی نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے دو ٹوک جواب دیتے ہیں لادیا بہت اچھی ہیں کیونکہ یہ میرے جاسی ہیں واہ بھائی واہ کیا تعریف کی آپ کو یہ کہیں نا آپ بہت اچھی ہیں آپ لوگ آپس میں کر لو بات میرے خاصے تو کچھ ہے نا پانچ جس منٹ شبائلہ اممہ سے بات کرائیں امی آپ سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم خویاز بیگم خویاز بیگم بیٹی آپ کی شمائلہ شرارتی ہے یہ تو پتہ ہے آپ کی بیٹی شرارتی بہت ہے بہت شرارتی پنجابی میں کنورٹ کر دی کا ابھی حال میں ہی کونس شرارت کی ہے نئی شرارت کونسے کی ہے پہلے تو کارٹی سی ہون نہیں اپنے گھر کارٹیوں نہیں اپنے گھر شرارت کرتی ہے پہلے اب آپ کے گھر میں نہیں کرتی شرارت اب شرم آرہی ہے اپنے گھرم پہ نہیں آرہی شرم شمائلہ کو دے واپس امہ جی شمائلہ کو دے بہت کیوٹ ہے بہت پیاری ہے امہ جی اور جس طرح مسکر آرہی مجھو دیکھ کر بہت پیاری لگ رہی ہے شمائلہ کیا شرارت کرتی ہیں آپ اپنے گھر میں بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہیں میں ایک ایگزیمپل دے دیں اگر ٹیوی پہ چل سکے تو میاں کو گھر چھوڑ آئی ہے اس سے بڑی کیا شرارت ہے ہاں میاں کو گھر چھوڑ آئی ہے اور وہ بھی اس کے اوپر چھوڑ کر آئی ہے بھابیوں پہ ان کی گھر والی ہے ان کی فیملی ہے چلو شو ختم کرتی ہے بھابیوں پہ چھوڑ آئی ہے ان کی فیملی ہے ان کی فیملی تو یہ ہے فیملی تو ہوں لیکن گھر والے بھی تو ہے نا اور بھی تو ہے نا کہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے آئیں گے کس کے آسرے پر ان کو روٹی کون دے گا ان کا خیال کون رکھے گا وہ بھابیاں رکھیں وہ بھابیاں رکھیں ان کی بھابی ہے ان کی سسٹر ہے پھر ٹھیک ان کا بیٹا ہے شادی کی کیوں نہیں شادی کیوں نہیں انہیں جب اتنا پیکج ہے ان کے پاس تو یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی میں نے تو ملنا ہی دھنا میسے میں نے تو ملنے کے لیے آئیے اب چلی جاؤں گی میرے خیال سے آپ ابھی نکلیں نہیں اتکے بعد جاؤں گی مجھے محول صحیح نہیں لگ رہا نہیں نہیں میں اتکے بعد جاؤں گی پلیس بار بار نہ کہیے نا وہ مجھے بلائی لیں نہیں کیا نام ہے ہزبن کا یاسین محمد یاسین محمد یاسین میری طرف غور سے کیمرے دیکھو محمد یاسین آئندہ نہ ہو یہ اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز بھائی مائک موہ کے قریب رکھنا ہے ناک کے قریب محمد اجاز اجاز صاحب کیا کرتے ہیں آپ انجینئر میں جوب کر رہا ہوں انجینئر ہیں آپ جی سین تو کوئی سوال ہے یا بس ایسی مائک پکڑنے کا دل ساتھ جی سوال ہے میرا میرا فیصل بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی گھر میں پی ایم اے کا ماحول بنایا ہے کہ آپ کو اپنی وائف کی کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو آپ نے انہیں کوئی سزا کے طور پر جیسے پی ایم اے میں سزا دیتے ہیں درخت کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں سلیوٹ کرو درخت کو تو کیا اس طرح کا کبھی آپ نے وہ کیا ہے جیسے آپ آرام سے میں ڈسیپلن پر بہت ایمفیسس کرتا ہوں بہت سور دیتا ہوں ایسا ہونا ضروری ہے بہت اور لیکن جب میں نے ان کو سزا دینی ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھ اپنے ہاتھ سے اچھا سا کھانا بنا کے کھلائیں اچھا سا کھلاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کینو کے اوپر کینو کے اوپر کینو کے اوپر کون چھلے گا مطلب میں کہتا ہوں کہ جی پہنے اس کے بال کٹانے بال کو ہوت لمبے ہو گئے کہہ رہے نہیں اس کے بالوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے اچھا لوگوں کو پہلے کلیر کر دیں کینو نادیا کے چھوٹے بیٹے کا نام اس کو پیار سے کینو کہتا ہوں اس لی نام اس کا کیان کیان تو کیان سے کینو فیصل اس کے لیے بہت پزیسے ہوئے کیونکہ اگر ایک دو دفعہ وہ بیمار ہوا ہے تو پھر فیصل ہی لے کے جاتے ہیں فیصل کو اتنا وہ ٹراما ہو گیا کہ بچے کو ڈرپ لگی ہے وہ اس کو تھنڈا نہیں دیں اس تکلیف سے کیوں گزرے پھر خود نہیں جاتی پھر مجھے بھیج دیتی ہیں وہ آپ تکلیف سے گزرے ہاں جی اگر ان کو میں ساتھ لے جاؤ تو مکینوں کی بجائے مجھے ان کا زیادہ خیال لگنا بڑھا اچھا نادیا بات یہ کہ دو تین بار آپ کے ساتھ دو تین بار پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہو چکی آپ کے پاس سننے میں آیا ہے اچھا یہ میری دبائی والے گھر میں ہوا واہ دبائی میں آپ کو میں نے بتائی بات نہیں باتوں باتوں میں نادیا نے بتایا کہ دبائی میں بھی گھر ہے ایف بی آر والے لوپ کرتے رہے میں بار بار نہیں بتاؤں گا کرائے کا گھر کرائے کا گھر اور آپ یہ بتائیں آپ کو بھی پتا آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں میں دبائی میں گھر ہے ان کے ساتھ زیادہ ویسے ختم نہ اپنا تو کریں اپنا تو کریں میں کمرے میں کھڑی بھی تھی تو منہ سامنے والے کمرے میں کوئی ریڈ جیسے ہود نہیں پہنا ہو خیلی ریڈ رائیڈنگ ہود والا مجھے کوئی ریڈ سی چیز نظر آئی ایسے کہ کوئی عورت گئی ہے یا کوئی بندہ آگیا لال کپڑے پہنے میں اور میں دیکھا اور وہاں کوئی تھائی نہیں اس وقت گھر میں کوئی تھائی نہیں اچھا تو وہ آپ نے پروسی گھر میں تھا نہیں کوئی اگلے دن آپ اٹھیں تو آپ کو لگا کہ اگلے دن کیا ہوا کہ میں آفٹرنون نے مجھے نیند آ رہی تھی تو میں جا کے لیٹ گئی اور میں سوئی ہوں اور اس کے بعد اگدم میری آنکھ کھلیا تو میری باڈی بلکل پیرلائز ہوئی نہیں تھی فریز ہو گئی تھی آپ ایک اتنی زیادہ کہ میں سواہی اپنے آنکھوں کے کوئی چیز نہیں ہلا پا رہی تھی اوہ بلکل اور میں ہلنا چاہ رہی ہوں میں ہلنے پا رہی ہوں اور میری آنکھ رائٹ کی طرف گئی تو وہ جو لال چیز تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں آہ واقعی ہاں وہ لال عجیب سے اس کی شکل تو مجھے کلیر یاد نہیں لیکن وہ ہی لال کپڑوں میں لیکن شکل تھی اس کی شکل تھی لیکن بہت ہی ڈرانی کے سمگی تھی فریسل بھائی آپ کو صحیح گانی لگ رہی ہے مجھے اتنا ڈر لگا میری جان نہیں مجھے نہیں سنائی تو صحیح لگ رہی ہے مجھے بہت ڈرانی یہ کہ آپ کلمہ پڑھنا چاہیں کچھ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ پاتے آہا نہ ذہن میں کلیرٹی آتی ہے نہ مو سے بول سکتے تو میں اس کو دیکھ رہی تھی میری جان جا رہی تھی کہ وہ بیٹھی بھی یہ ساتھ ادھر بالکل یہ ساتھ میں اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سو جائیں لیکن سوچیں خوف میں انسان سوئے کیسے آپ نے کوئی کہا تو نہیں کوئی تقریبا 20 منٹس تک میں اس ٹیٹ میں رہی ہوں 20 منٹس مجھے آتا ہے اچھا میں گھڑی دیکھ رہی ہوں گھڑی بھی دیکھ رہی تھی ٹائم گزر رہا ہے اور یہ بیٹھی بھی ہمیں پاس کچھ کہہ نہیں رہتی ہو خاموش نہیں میری اپنی جان لکھ لیو کیونکہ میں پیرلائز ہوئی تھی میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہوں ٹانگ کچھ بھی نہیں ہل رہا سوچیں بول دیتی اور اور نادیا کیسی ہو ملکم ٹو بائی مورننگ شو بیوکل نہیں میرے ساتھا موجھ آتی اس کے بعد بس دوبارہ میں نے آکے بند کی سوئی ہوں پھر اٹھی ہو کچھ منٹ بعد تو شی وز گون لیکن اس کو سلیپ پرالیسز کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اصلی میں کوئی آپ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے یہ میرے کیس میں ساتھ بیٹھ ہی اور واقعی درونی کہانی ہے لیکن یہ بلکل ریال بات ہے اور یہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے بچہ فیصل بھائی ایک سوال ہے آپ سے پیرانورمل ایکٹیوٹی کا پوچھوں گا آپ نے تو کئی دنیا دیکھی بیا اگر کبھی ابھی کوئی مورننگ شو میں آپ کو بلا ہے آپ دونوں کو اور بولے آپ نے شادی کرنی دوبار آپ اگری کر جائیں گے کر جائیں گے آپ کتنے اچھے آدمی ہیں آپ ہی وہ نہیں کریں گے آپ نہیں کریں گے کسی سے کریں گے نہیں کن سے اچھا یہ بھی سوال پوچھیں گے یہ بھی سوال پوچھیں گے یہ بھی ہی سے کرنا پڑے گی کٹا لو کٹا لو بے بے کٹا لو کٹا لو بکرے کٹا لو چا 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 کٹا لو آپ تو رہ نہیں دو آپ کا تو جھے کے رونا کٹ دے گی کیا بتویز یہ چا علیہ بنایا با یہ علیہ نہیں بنایا با ہم نے ہم نے کسی بنے بڑا کون ہے آپ بولے گا کون اٹھا میرے کو رکھ دے بہت خستا آواز آئی بہت خستا آواز یہ اتنی چھوٹی 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 سے کٹو گے چھوٹی 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 بڑی سے کچھ نہیں ہوتا ارادے بڑے ہونے چاہیے تو تم ایک کام کرو اپنا ارادہ بکرے پر رکھ کے چیک کر لو بکرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آئی کہاں سے اتنی ایسا میں نا میرے بھائی کی تھی سالگیرا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ لکاتا کیک پھر میں نے سوچا اگر ہم کیک کٹ سکتے ہیں سلام دعا کیا اللہ اس بطوان نادیا کا بگرا بھی ہمیں ملے ہاں بھائی جانی جانور کاٹنے ہی کتنے پیسے لے رہے ہو ریٹ کیا کھلے توبہ توبہ پیسے تو لیتے ہی نہیں ہم جانور کی کلے جی مگرز پائے جان چامپنز بوٹی کی بوٹی اور گردن کی بوٹی یہ ساری ہماری ہے بچا کیا یار پھر او جڑی دیتے ہیں نا مالی کو اور گردے بھی آپ کے یہ گردے بیلنس آؤٹے گردوں کا ساری گردے بھی آپ کے بچا کیا بکواس ہے اچھا میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بکرا کاٹنا آتا ہے کے نہیں ریٹیبلیٹی میں شک کر رہے مجھے شک ہے اسکیوز می ایک منٹ تھا رہے اپنے پوچھو کیا تھا یار یہ اجرت کیا میں نے سوال پوچھو ایک بکرا کاٹنے لیے سب ساتھ ضروری کیا ہے بکرا اگر سوال اچھا اگر بکرا بھاگ جائے تو کسائی کو کیا کرنا چاہیے تو سیمپل اگر بکرا بھاگ جائے تو دوسرا آٹر لے لو کسائی فارق تھوڑی تمہاری طرح اچھا ایک بکرے کو تھنڈا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تھنڈا ہونے میں دو تین آٹر کتی در میں اس کو حلال کرو دو تین آٹر اور لے لو اچھا میں ہمارا سہول ہے ایک بکرے کو چھوڑی پھیڑ کے نا ہم اتنی در میں دو چار کلونی کے لئے اور بکری جبا کر کے آتے ہیں اتنی در میں وہ بچارہ تھنڈا ہو جائے اتنا تھنڈا ہو گیا اس کو تو کولڈرنگ میں ڈال کے پھیلے بنتا ہے اچھا یہ نادی موسمی کسائی ہوتے ہیں ان پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے اچھا مانا کہ موسمی کسائی جو ہوتے ہیں وہ جانور کا بیڑا گھرک کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں یہ بھی تو بات بتا ہے ان کو کہ جو موسمی ہوتے ہیں وہ بھی تو شو کا بیڑا گھرک کرتے ہیں بہت بڑی بات کہہ دی تاوشوائی بہت بڑی بات بڑی بات اس نے کہہ دی کہ یہ اب اینٹریوں میں نہیں ہے میں آپ کی بات تو ہی کر رہا ہوں کوئی اوڑ بھی تو ہوتا ہی ہے اچھا یہ ایک منتریس یہ کیا ہے دیکھیں بکڑا آپ ہمیں دے یا نہ دے اللہ کا واسطہ گوشت ہمیں دے اللہ پچھے گا تمہیں تابش ہمارے رسک پہ تم لات مار رہے ہو نا گھوسا مانے کا دل چلا تھا کوئی بات بیٹا کوئی بات بیٹا کھٹا لو کھٹا لو بکڑے کھٹا لو نادیا آپ کو فاروق ایسر صاحب نے اجاد کیا اتنا ماشاءاللہ سالوں سے آپ کام کرنی موینجو دلو میں بھی کئی چیزیں ایسی ملی ہیں شک گزرتا ہے کہ وہاں بھی مورننگ شو آپ کر چکی کیا سین ہے ماشاءاللہ میں کلتا سال ہو چکا اندرسٹری میں آپ کو میں نائنٹی فور نائنٹی فائی میں میں شروع کیا تھا نو سال کا تھا میں نائنٹی فور میں خود تیرہ چودہ سال کی چلی کمیس کم یہ تو تیہا ہوا کہ آپ موسی نکلتی ہی سی ہیں لیکن یہ کہ میں نے بہت یا گیچ میں شروع کیا تھا میں نے فرسٹ شو کیا تھا میں سرٹین ایسر اور ڈاک ٹائم میں سب کو پتا ہے کہ میرے میٹرک اسی انہی دنوں میں کیا تھا اور اسکر میرا کافی مزاک اڑاتے تھے چھیڑتے تھے تو مجھے ان سے بہت سیکھنے کا موقع میں آپ سالوں کام کر چکی ہیں میں اب کام کر رہا ہوں مجھے ٹپس دیں کہ یہاں پر میں اپنا کریئر کیسے بڑھا سکتا ہوں بتاؤ میں تابش میں بھی بلکہ تھوڑے بہلے وہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں ہوسٹ کی اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے اکٹرز ہوسٹنگ کر رہے ہیں ان کا کام نہیں ہے وہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں وہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں تو ہوسٹ کا کیا ہو گانا بھی تو وہ ہوسٹ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سالوں بعد کوئی ہوسٹ آیا ہے and that's you اور آپ میں پوٹینشل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خواتینو حضرت یا یا نہ اردو کا نہ انگلیش کا نہیں سوری اردو کا ہے انگلیش کا نہیں ہے یا مطلب اور دو آپشنز دوں گا اس میں سے کوئی ایک سریکٹ کرنا ہے نہاں دیا پولٹیکلی کریکٹ نہیں ہوں گی آپ آپ بھی خیسن چاہیے ایک ہی نام چوز کرنا ہے یہ نہیں کہنا دونوں سے پیار ہے دونوں اچھے ہیں دونوں کیوں ٹھے ہیں دونوں خوبصورت دونوں لذیذ ایسا نہیں کہنا ایک پہل سوال مارننگ شو یا ایوننگ شو مارننگ شو بہت مو پہ رکھا تھا زبان پہ زبان پہ رکھا تھا فیصل قریشی یا اجاز اسلم یہ پیکج میں آتے ہیں دونوں لیکن ایک سریکٹ کرنا ہے فیصل قریش فیصل قریشی بھائی کی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہو تو اجاز اسلم نکھتا ہے کیونکہ فیصل نراز ہو جائے گا اس لئی میں کہ اجاز نراز ہی ہوگا امیر رانا یا سمی خان جانتے ہیں آج دیکھ رہے ہیں آج کا ٹیم ان کی وجہ سے یا خود سے نہیں میں پہلے سے جانتا ہوں ڈالی ڈالنگ یا ایسی ہے تنہائی ڈالی ڈال سونیا حسین یا رباب حاشم ان کے نام تو مجھے نہیں پتا یہ تمہارا یہ والا جسٹر کا کیا مطلب ہے یہ میں ساہر بھائی سے انسپائر بھی دعا اوریجنل اوریجنل شارو خان یہ اصلی ہے وہ انڈیا میں نکلی ہے یہ کینڈی ہے آئے 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 مجھا بچا لیں آج نہیں چھوڑوں گی آج نہیں چھوڑوں گی واہ اٹھ اٹھ کھڑا ہو تو میری بیوی ہے کہ میری ٹیچر ہے اٹھ گیا اٹھ گیا آج 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 سارے مسئلے ڈسکس کر کے جاؤں گی آسکتی یہی تو جگہ ہے مسئلے اٹھ گرنے کی یار تجھے نہیں پتا اپنی قوت کا مارنے مجھے مسئلہ کیا ہوگی مسئلہ بتائیں بابی ہٹو یہاں سے بہت آنکھوں میں غصہ یاد غصہ؟ بہت زیادہ غصہ جب میری شادی ہوئی مارن ماباب کہتے ہیں کہ بلڑکا بہت شریف ہے نہائید شریف مہلنے والے بھی اس کی گواہی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی عورت کو کسی لڑکی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا کیوں؟ 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 مو بند میں خوش ہو گئی کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا میرے تو بھاگ کھل گئے مجھے کیا پتا تھا کسمت پھوٹی میری اس لن سے مجھے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں تو ان کے لئے دعا گو ہوں کہ یہ جلدی اٹھنے والی ہیں کیوں؟ کیوں نہیں دیکھتے ہیں بابی کی طرف ہم کو بہت غور سے دیکھتے ہیں نہیں پتہ دیکھو قبر پہ لگانے والی اگر بات بات صرف یہ ہے کہ یہ میک اپ اتنا کر لیتی ہے بھائی میں اس کی طرف کہاں دیکھوں میک اپ آگے ہے یہ بہت پیچھے ہے اور میک اپ لگانا باجی سے آتے ہی نہیں ہیں یہ تو سڑکھی لار رنگ کی ایسے لگاتی ہے یہ لگتا ہے سموسے کو چٹویں لگی ہوئی میک اپ کروا کہ میں موٹر بیک پہ لے گیا بھائی جانے سے راستے میں بارش ہو گئی ٹھیک، گاریوں والے مجھ سے پوچھ رہے تھے ماں جی کی طبیعت خراب بات سنیں نادیا آپ فیمس مارننگ ہوسٹ رہی ہیں ایسے مسئلے آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے کوئی ٹپ، ان کو ٹپ ٹپ کر دیں ٹپ نفت ہی دے دیں اچھا کوئی ٹپ دیں اس کپل کو بھی پیسل بڑی اچھی اس میں کاؤنسٹل کرتے ہیں بھی بھی پہ محبت ڈالنے کا کیا طریقہ ہے بھائی ان کی لڑائیاں ختم ہو چاہتے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے آپ بتائیں نظریں اٹھانا شروع کر دیں اس کی آگے ٹھیک ہے لڑائی تو ادھر سے شروع ہوگی بات تو اسی پہ تھی نہیں ہے کہ آپ نظر اٹھا نہیں رہے تھے نظر اٹھا دیں آپ آپ ان کی تاریف سے کیا کریں آپ ان کی گھر میں سکنو چاہیے نہ چاہے جھوٹی سائی ارے میں کر دیتا ہوں بابی کی تاریف اب چھوڑو بابی وہ ہے میرے پاس دوسرا مسئلہ کیا دوسرا مسئلہ دیکھو مجھے دیکھو باد میں دفنانا بھی اسے کیوں کہتی یہ مجھے کو میں نیڑے پڑتا ہوں مسئلہ بتا رہی ہوں مسئلہ سن لو جی کو سو فیزا دیکھو مجھے مجھے مطلب میں روز اتنا سجتی سور تھی مجھا لے ایک بار بھی پھوٹے موں سے کہا مجھے کہ چلو جان بھومنے چلتے ہیں کیوں بیلوان کیوں بائی جان پٹرول کی قیمت دیکھے آسمان کو چھوڑ رہی ہے ٹھیک میں اس کی خاطر پھر بھی اپنی موٹر سیکل کی ٹینکی بھڑا کے لے کی آیا میں نے کہا ہو تو میں گھما لوں کہ نہیں جانا کہیں نہیں میں ادھر ہی گھوں گی میں نے کہا وہ کیسے اس نے بائی جان موٹر سیکل کی ٹینکی کا ڈھکن کھول لیا ہے بھائی واہ یہ ناک ٹینکی کے اندر ڈال کے اس نے ایسا سونگا ہے تین دن محلے میں گھومتی رہی ہے نادیا دیکھ رہا ہے جو میند پھر نا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بچوں سے بریق لیں خود گھومیں پھریں ٹائم سپینٹ کریں بہت ایمپورٹن ہے وہ بس وہ ماں باب پہ ہی رول رہ جاتا ہے ہزبنڈ وائف کیوں کھو جاتا ہے وہ علیشنشک بڑھ جاتا ہے آخری مسئلہ بتایا جب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا میاں بی بی میں وعدے کوئی اچھی باتیں کچھ نہیں کوئی وعدہ کوئی اچھی بات آج تک نہیں تو یہ کیا کہہ رہی ہے ہم پیار کی بات خوبصورتی کی تعریف کچھ بھی نہیں دیکھئے بابی یہ کیا کہتی ہے میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں جانو آپ حکم کرو میں آپ کے لیے اپنے سر سے ٹرین گزار سکتا ہوں سچی ہاں پل کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں اوپر سے گزر جائیں دیکھئے بابی میں اس کے لیے ایسا کرتا ہوں نہ اسے کپڑے دونے پڑیں گے ٹھیک ہے نہ اس کو گھڑ کا کھانا پکانا پڑے گا نا جارو چوکی دینی پڑے گا بس بابی میں اور آپ چلیں گے گھومنے پر آپ فارغ ہوں گی فارغ ہوں گی نہ فارغ ہوں گی اوئے بکڑے کی چانپ تیری میڑ بانی گھڑ کا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا سکھ کے ساتھ سوئے گی میں تیرے لیے یہ سب کچھ کروں گا یا آپ کریں گے سب ہاں دوسری شادی ہاں وہ آجے گی نا تیرے وہ کام کرے محرام ستیا ناس پہلی بیوی تو سنبھالی نے جاتی دوسری شادی کرے گا اس کے میں دوسری شادی کروا تیری دوسری شادی تیری دوسری شادی دوسری شادی محلے کی طرح لڑنا چاہتی ہاں ہاں لڑ لے نی تینو می تینو می تینو می تینو می تینو تینو دوسری شادی بابی اگر یہ ہوئی رہے تو دو چپاتیاں بھی لگائی تھے می تینو می تینو می تینو می تینو جاری اندر یہ کرے نا میرے گنس ٹائے وے آر میں کڑے پاس سے جاما ہاں ہاں بابی ہاں ہاں بابی کڑے پاس سے جاما ایدڑا ایدڑا او پاس ہے تیڑا ایدھا تھی اپنا پاسہ کام نی کردہ ہاں 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 اچھا اب ہم آخری موقع میں پہنچ چکے ہیں گیم کا نام ہے تو تو میں میں اس میں ایک جادوی کلامت میں دکھاتا ہوں یوں مجھا ہوں کرسیاں آ جائیں گی اسٹیج پر اور یہ ایسا لگے گا نہیں کہ کٹ لگائے اور ہم نے کرسیاں بعد میں رکھتے ہیں سی جی آئی ایفیکس صوتی نظرات چھٹکی بجانے والوں کرسیاں آ جائیں گی چک کیا آپ نے بلکل نیچرل آپ نے ریاکشنز بھی دیئے بلکل نیچرل سے اب ہی آئی ہوں آئیے پھر جب آئی گئی ہیں تو آئیے فیصل بھائی تینکیو سو مچ آئیے پلیز آئیے نادیا اچھا گیم کا نام ہے ہم اب آپ جناب سے بعد آگے نکل چکی ہیں اب ہی آ چکی تو تو میں 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 اب آپ دونوں کے ہاتھ میں ایک تو اور ایک میں کا کارڈ ہے آپ کے ہاتھ میں بھی تو ہے اور میں ہے میں ہے اچھا اس کو جب بھی آپ اٹھائیں گے تو آرڈنس کی طرف اٹھائیے گا پلیز بیٹھیں فیصل بھائی میں کوئی سوال پوچھوں گا آپ سے اگر آپ کو لگتا ہے دونوں سے کہہ رہا ہوں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصل بھائی یہ زیادہ کرتے ہیں تو آپ تو اٹھائیں گے اور اگر فیصل بھائی آپ کو لگتا ہے نادیا زیادہ کرتے ہیں تو آپ بھی تو اٹھائیں گے اور جس کام میں لگتا ہے آپ زیادہ کرتے ہیں میں اٹھائیں گے سمپل ہے بورٹ اٹھایا تو اس کا مطلب ہے سوال میچ نہیں کی تو آپ گونیں کہ نو خمجھ گے سارے کراؤٹ سمجھ گئے کر لیں گے ٹھیک ہے حیصل بھائی وارن فورن جواب دینے ہمشہ تیار ہوتے لیٹ کون کرتا ہے لیٹ کون کرتا ہے بہت بہت گہرا نہیں سوچنا نو کس کی سائٹ کے مہمان زیادہ گھر آتے ہیں ییس چلو اس پہ تو کنسینسز ہیں کون زیادہ میسی ہے فیصل بھائی نہیں ہو سکتے ویری گوڈ ییس کس کے جیل میں جانے کی زیادہ چانسز ہیں ییس اس پہ تو قوم کا ایک اتفاق ہے کنسینسز رہے ہیں کس کے ساتھ جلدی فروڈ ہو سکتا ہے سوچ لیں پہلے گھر چلی جائیں میرے خال سے وہ اٹھائے بیٹھے ہیں نو اچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں مطلب ماسوم اگر جھگڑا ہو جائے تو سوری کون پہلے بولتا ہے واہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے ان کے پاس کس کو ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے ییس اور آخری سوال پہلے جھگڑا کون شروع کرتا ہے یہ ذرا یہ مشکل ہے مشکل سوال دونوں دونوں کارڈ اٹھا لیں اچھی بات یہ ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں بہت 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 مجھے ہاپس آجیں کو شو کلوس کرتے ہیں نادیا آپ کے پاس ایک چراغ ہے چراغ آپ کو رگڑنا ہے دو وشز آپ سے جن مانگے پوچھے گا کیا مانگیں گی چراغ سے جن نکلا ہے سستا جن ہے صرف دو ہی چیزیں پوری کر سکتا ہے میں اسے کہوں گی ٹو لیٹ جو چاہیے تھا وہ مل گیا جن یہ دیتا بھی نہیں ہے جن کو رشتے نہیں کرا رہا ہے وہ کوئی آپا نہیں ہے وہ میسیس خان نہیں ہے وہ جن کے پاس بڑے کام ہیں آپ اسے کچھ بھی مانگ سکتی تھی اچھا مانگ سکتی کچھ مانگ لیں میں تو کہتا ہوں ایک اور ماننگ شو ہے نا ایک ماننگ شو ہو جائے میں رہاں سے لیکن جو دوبائی کے سٹینڈرڈ کا جسے ہم نے وہاں کیا وہ یہاں بشک ہو لیکن اس سٹینڈرڈ کا چینلز کے بھی وہ حالات ہوں کہ وہ ایسا شو کر سکیں مجھے بلائیے گا ضرور بھائی آپ سے چراک نہیں گسوا ہوں گا آپ کو اگر کیا پتا آپ کل کو پرائیم میریسٹر بن جائے پہلے دو کام کیا کریں گے میں پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کرنے میں سیریسٹی سٹیپس دوں گا صحیح آبادی کنٹرول کریں گے پہلے سب سے پہلے گھر گھر جا کے بولیں گے نہیں جی بلکہ ہاں ہاں دور چاہ کر رہے ہیں آپ یہ جاگتے رہو سوتے رہو دوسرا دوسرا یہ کہ لانگ ٹائم کے لیے میں یہ پوری کوشش کروں گا ہنگامی بنیاد پہ کہ تعلیم کو میں آم کر دوں فری کر دوں آم کر دوں بہت چیز تیسرا میں کام یہ کروں گا بہت سے کام ہے بچوں سے موبائل فون لے لوں گا آئی ویل میک شور کہ یہ تباہ ہو گئے برواد ہو گئے لوگ ختم ہو گئے ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے اچھی ہو جائیں گے آپ دعا رہ گئیں گے بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کو معلوم نہیں یہ کتنی دعایں لیں گے مجھے مجھے سمارٹ فون لینا اللیگل ہو جائے ہاں جی نومل فون ہونا چاہی ہے کہ میں یہاں پر ہوں نومل لیکن یہ جو ایسی خورفات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں انسٹا سنیپ چیٹ ٹک ٹاک انہوں نے ہمیں بہت ڈسٹریک کر دیا انہوں نے اب ہمیں گھر سے باہر دکھانا شروع کر دیا ہم کسی ریسٹرانٹ میں کھانا بھی کھانا جائیں ایسے فیملی تو ہم ہر بندہ بیٹھ کے موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے موبائل فون معاشرے کا حال ہو رہا ہے نامافی اس میں اب بہت ڈیفرنٹ ایک پاکستان بن رہا ہے جس میں جو ہماری یوتھ ہے بہت مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا اتنے چھوٹے تھے میٹرک ٹینٹھ میں تو ہمارے سکول میں سزا ہوتی تھی کہ اگر زیادہ بات کر رہے ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دو اب وقت سزا دی جائے لڑکا بھاگ بھاگ کر جا رہا ہوگا مجھے بٹھا مجھے بٹھا اس وقت آپ کی گھڑیوں میں بج رہے ہیں گیارہ پچپن اور میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے آگے کے بھی پلان ہے مگر ابھی فیصل بھائی نے کیا کہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آبادی جلد ہی جائیں جھٹ پٹ سویں صبح اٹھیں اور پاکستان کے لئے کچھ بڑا کریں گوڈ نائٹ اللہ حافظ